دوستو ڈراما فلوون کے نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں فرید ناظرین کو کال کرے گا ناظرین کہے گی میں بولیت کو ڈینیز کے گھر گھومانے لائی ہوں فرید کہے گا بولیت کو فون دو مجھے بات کرنی ہے لیکن دوستو بولیت تو اپنی آنٹی ڈیمیڈ کے ساتھ کھیل رہا ہوگا فرید سے بات کرے گا اور بولیت فوراں کہے گا میں اپنی آنٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوں جو آسٹریلیا سے آئی ہے وہیں ڈینیز اور ناظرین سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بولیت نے فرید کو سب بتا دیا فرید کہے گا ڈیمیڈ آنٹی ہمارے ساتھ ہے بولیت کہے گا ہاں وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے پھر فرید کہے گا بولیت تم ناظرین کو فون دو ناظرین فرید سے بات کرے گی فرید کہے گا فوراں بولیت کو لے کر وہاں سے نکلو وہیں ناظرین کہتی ہے ٹھیک ہے دوسری طرف اینگن فرید کو کہے گا کیا ہوا فرید کہے گا میں بولیت کو دیمیڈ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا وہ بہت بری عورت ہے وہیں دوسری طرف بولیت فرید اور ناظرین رات کو ڈینر کر رہے ہوں گے وہیں بولیت کہے گا آنٹی دیمیڈ نے کہا آسٹلائے میں کافی کینگروز ہیں فرید کہے گا یہ سب تمہارے آنٹی نے بتایا ہے بولیت کہے گا جی ہاں ان کے پاس فوٹوز بھی تھی وہیں ناظرین برتن اٹھانے کے بہانے وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور کچن میں آ جاتی ہے وہیں خودی مو بڑ بڑا رہی ہوگی پیچھے سے فرید آ جائے گا فرید کہے گا کیا تمہیں معلوم تھا ڈینرز کے ساتھ ڈیمیڈ بھی موجود ہے ناظرین کہے گا نہیں ہم لوگ گیم کھیل رہے تھے وہیں بیل بجی اور دروازے پر ڈیمیڈ آئی پھر بولیت سے کھیلنے لگی کیونکہ وہ بولیت کی آنٹی ہے اس کا حق بنتا ہے فرید کہے گا ٹھیک ہے دوسرے در آت کو ناظرین کچن میں کام کر رہی ہوگی اور اچانک فرید آ جائے گا ناظرین فرید کو دیکھا ڈر جاتی ہے فرید کہے گا کیا کر رہی تھی تم ناظرین کہے گی میں پانی پینے آئی تھی ان دونوں کے بیچ کافی نوک جوگ ہوتی ہے اور پھر ناظرین کہتے ہیں تم ڈیمیڈ کو اتنی نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہو جبکہ بولیت دیمیڈ کو پسند کرتا ہے مجھے جاننا ہے ایسا کیوں کرتے ہو تم دوسرے در بولیت زور سے رونے لگتا ہے ناظرین اور فرید اس کے پاس روم میں چلے جاتے ہیں بولیت در جاتا ہے بولیت ناظرین کو کہے گا میں اپنی ماں کو بہت مس کر رہا ہوں وہ دونوں بولیت کو دیکھ کر بہت رو رہے ہوں گے کہ بیچارہ کیسے اپنی ماں کو مس کر رہا ہے